موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تدبرِ قرآن کی آج کی نشست میں انشاءاللہ والعزیز ہم گیارویں پارے کے مزامین پر گفتگو کریں گے دسویں پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کی ان جان سپاریوں کے علاوہ ان بدباطن منافقین کے ذکر پر اپنی آیاتِ بجینات کو مکمل فرمایا تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاحت رکھنے کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ میدانِ تبوک میں نہیں گئے تھے یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ سورة التوبہ کا جو نام رکھا گیا وہ تین مسلمانوں کی توبہ کے اعتبار سے ہے تو اس کے پاس منظر کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ غزوِ تبوک کا وہ موقع تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا مالی اعتبار سے معاملت درکار تھی جانی اعتبار سے بھی معاملت درکار تھی مسلمان سارے تیار تھے کہ ہم اس جنگ کو لڑنے جائیں گے چونکہ اس سے پہلے بھی انہیں جتنی بھی فتوحات نصیب ہوئیں وہ اسی ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور تفیل ہوئیں تو اب یہ غزوِ بدر کا مارکہ اگرچہ بہت کٹھن بہت مشکل بہت دشوار گزار جس میں موسم کی سختی بھی تھی سفر کی سختی بھی تھی مال و اسباب کے اعتبار سے کمی کی بھی سختی تھی لیکن چونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تمام اس سفر کی تیاری میں مصروفِ عمل ہو گئے منافقین کا تذکرہ کیا گیا منافقین کے احوال ذکر کیا گئے کہ انہوں نے چندہ دے کر کچھ مالی معاونت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان کے معاونت کو اور ان کے چندے کو اور ڈونیشن کو قبول نہیں کرنا ہے پھر جب مسلمان اس سفر پر روانہ ہو گئے تو منافقین بہت سارے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے اور پیچھے بیٹھ کر وہ استہزہ اور مزاگ کر رہے تھے کہ اب یہ واپس بچ کر آنے والے نہیں ہیں اول تو یہ وہاں تک پہنچیں گے نہیں کہ سفر ہی اتنا کٹھین مشکل اور سخت ہے اور اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ انہیں چھوڑنے والا نہیں تو یہ واپس آئیں گے نہیں اس طرح کا استہزہ اور مزاگ اڑا رہے تھے اور پھر جب مسلمان فتح پا کر واپس پلٹے ہیں تو منافقین نے بہت سارے ہیل حجت کیے بہت سارے یوں سمجھئے کہ بہانے بنائے اور بہانے بنا کر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کرنے لگے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بات سنتے اور سب کو جانے کے لئے کہہ دیتے کہ تم جاؤ تمہارا معاملہ اللہ رب العزت جانے اور میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ اور معاملہ نہیں کرتا تین مجاہدین اور تین مسلمان بھی ایسے تھے کہ جو غزوہ طبو کے اس سفر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکے اور ان تین مجاہدین اور تین مسلمانوں کو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آنے کا موقع ملا تو ان تینوں نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی بہانہ نہیں کریں گے آپ کے سامنے منافقین کی طرح کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کے سامنے کسی قسم کی دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں کریں گے یہ ہماری اپنی سستی تھی ہماری اپنی کاہلی تھی یہ ہماری اپنی یوں سمجھئے کہ سفر سے کی سختی سے بچنے کی ایک خواہش اور آرزو تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو سچ ہی کہتے ہو مگر تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا اور پھر ان تین مسلمانوں نے جنہوں نے سچ بولا تو اس سچ بولنے کی بنیاد پر اب ان کی آزمائش اور امتحان کا سلسلہ شروع ہوا یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جھوٹ بول کر دنیا میں تو آپ وقتی طور پر پریشانی سے بچ جاتے ہیں مگر کل قیامت کے دن اس جھوٹ کا وبال بہت بڑا ہوگا اور اس کے برعکس دنیا میں سچ بول کر وقتی تکلیف تو برداشت کر لیتے ہیں مگر کل قیامت کے دن اس سچ کی برکتیں اور اس کا منافع بہت بڑا ہوگا یہی معاملہ ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے سادفہ ہوا جن میں ایک عزت قاب بن مالک دوسرے حلال بن عمیہ اور تیسرے مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی انہم تھے حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ اور مسلمانوں سے فرما دیا اور یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا ان کا سوشل بائیکارڈ کر دیا جائے اگر یہ کسی کو سلام کریں تو کسی کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں اب آپ زیادہ یہ بتائیے کہ یہ کس قدر مشکل اور کٹھن معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمائین اپنے ان مسلمان بھائیوں سے سلام دعا تک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان آ گیا بات اس سے بھی آگے چلی گئی یہاں تک کہ یہ صحابہ ان میں بطور خاص کعب بن مالک جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آتے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمائین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو صحابہ ناگوار ہی محسوس کرتے ہوئے ان سے جدا ہو جاتے کیونکہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے علیہت کی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں کہ حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربی تو چونکہ ضعیف تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا اور اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے وہ روتے تھے توبر اس سے اخفار کرتے تھے اور میں کچھ جوان تھا تو میں مزید نبوی پھر بھی آ جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش اور یہ عارض ہوتی کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا موقع میں سنہ آ رہا تھا تو میں مزید نبوی میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامت فرماتے تو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں پہلی صف میں بیٹھ جاتا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو میں پھر ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے انور کی زیارت کر لیا کرتا تھا ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہاں بیٹھا ہوتا اور میری نگاہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے انور کی جانب پھیرتی تو ایسا ہی لگتا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی دیکھ رہے ہیں مگر جیسے ہی میں حضور کی جلوے کو دیکھتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیا کرتے یہ محبت کی کیفیتیں ہیں اور داستانیں ہیں جو جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اس کا احوال ذکر کر رہے ہیں چالیس دن کارسہ گزر گیا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس دوران مجھے بڑی بڑی آفرز آئیں دشمنوں کی جانب سے مجھے خطوط لکھے گئے کہ ایک تو تم ایمان لے کر آئے ہو پھر دوسرا تم نے سچ بولا ہے اور پھر اس پر بھی تم اتنی سزا دی جاری ہے کہ یہی لوگ جنہیں تم اپنا سب کچھ تصور کرتے ہو تم سے بات تک نہیں کرتے تم ایسا کرو ان کو چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں سلطنت دیں گے تمہیں بادشاہ بنائیں گے ہم تمہیں قبیلے کا سردار بنا لیں گے تو جناب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں رو پڑا کہ باری تعالیٰ کہ اب کعب پر یہ وقت بھی آنا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی آفرز مجھے کی جاری ہیں کہتے ہیں کہ میں تھک گیا اور میں عرض کرنے لگے باری تعالی رحم فرما اور میرے قدموں کو استقامت عطا کر کہ میرے ایمان میں ہلکی سی بھی لغزش اور جنبش نہ آئے چالیس دن کے بعد وہ تکالیف کم ہونے کے بجائے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سختی کا حکم ارشاد فرما دیا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے تو تمہارا بائیکارٹ کر ہی رکھا ہے ان تینوں کے گھروانوں سے کہو یعنی ان کی خواتین اور ان کی اہلیہ سے کہو کہ وہ بھی ان سے جدا ہو جائیں اب دیکھئے کہ کتنا کٹھین اور کتنا سخت معاملہ تھا جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف اہلیہ سے جدا ہونا ہے یا اسے طلاق بھی دے دینی ہے یعنی وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لئے کس قدر کمر بستا ہے اور پھر پچاس دن کا عرصہ جب گزرا وقت گزرا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا وَعَلَى السَّلَا سَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ سُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ وہ جو تین پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا بے شک اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے تو یہ سورہ توبہ کے آخری آیات کے مزامین میں یہ خوبصورت واقعہ ذکر کیا گیا ہے پھر اللہ رب العزت نے عرب کے دہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان کیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کو تعوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی رضا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاوں کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پھر رب العزت الجلال نے اس مسجد کا تذکرہ کیا جس مسجد کو قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد درار کہا ہے والذین اتخذوا مسجدن درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین کہ وہ مسجد درار کے جس کی بنیاد کفر پر رکھی جا رہی ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مؤمنین کے درمیان تفریق پیدا کریں تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یہ وحی فرمائی کہ یہ لوگ جو اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو ان کا مقصد کسی طرح بھی میری عبادت نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں عیسائیوں کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں میں فتنہ اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں دوسری طرف اس مسجد کو بنانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا افتتاہ کرانا چاہتے تھے تاکہ یہ گھر بھی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز بن جائے مگر رب زلجلال نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس مسجد کی جانب نہ جائیں اور اس کا افتتاہ اور اناؤگریشن نہیں کریں گے اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے مسجد درار کے مقابلے میں مسجد قبہ کی شان اور عظمت کو ذکر فرمایا فرمایا کہ ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد کفر پر رکھی جاری ہے اور جس کی بنیاد مسلمانوں کی خلاف رکھی جاری ہے اور دوسری طرف مسجد ہے لَمَزْجِدُنْ اسِّسَ عَلَى تَقْوَى کہ وہ مسجد بھی ہے کہ جس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا تقوی داخل ہے اور فرمایا کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کے انعام اور اس کے فضل و احسان کی بارش آج بھی برس رہی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبہ کی جانب آئے اور یہاں دو رکت ادا کرے اللہ رب العزت اسے کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسجد قبہ کی شان اور عظمت ذکر فرمائی یہاں میں زمنا یہ بھی ارز کر دوں کہ مسجد قبہ مدینت المنورہ میں تعمیر کی گئی مساجد میں سے پہلی مسجد ہے کہ جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم مدینت المنورہ میں داخل ہوئے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ کے مقام پر کچھ پڑاؤ ڈالا اور یہاں اس گھر کی تعمیر کی گئی اور یہ آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی خوبصورت نشانی موجود ہے اور مسلمانوں کے دلوں اور مسلمانوں کے ایمان کا عقیدت و محبت کا مرکز و محور ہے اور یہ مسجد آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے اور مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں اور ایمان کا مرکز اور محور ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت خرید و فروخت کا تذکرہ کیا ہے جو مادی اعتبار سے کوئی بے و شراء اور خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ وہ ایک روحانی خرید و فروخت ہے اور جس کا رتبہ اور مقام کس قدر خوبصورت ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اسے ذکر کیا فرمائے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے یعنی مسلمان کی جان اللہ رب العزت نے خرید لی ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ جان حقیقی طور پر مسلمان کے پاس امانت ہوا کرتی ہے اور اس جان کو ویسے ہی گزارا جاتا ہے کہ جس طرح سے امانت دینے والے نے امانت رکھوائی ہے اس لئے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا یہ لطف و احسان اور کرم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اسے جنت کا حقدار فرمائے گا اس لئے فرمایا کہ اس امانت میں بھی خیانت نہیں کرنی اور اس اہد کی اہد شکنی بھی نہیں کرنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا ہے تو امانت اور اہد ان دونوں چیزوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے جو اپنی جانوں کی محافظت کا انتظام کر لے گا وہ اپنے لئے دنیا کو بھی سرخرو کر لے گا اور آخرت کی کامیابی بھی اپنے نام کر لے گا پھر آگے اللہ رب العزت نے لفظ بیع کے ذریعے سے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو جنت کا دینا ہے اور اس کا جو وعدہ ہے یہ رب زلجلال کی جانب سے ادھار ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کل اللہ رب العزت جنت نہ دے فرمایا کہ یہ تو اس کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ جو سب وعدہ نبھانے والوں میں سے افضل وعدہ نبھانے والا ہے اور فرمایا کہ ان وعدوں کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے تمام سابقہ کتب میں ذکر فرمایا ہے اس لئے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ سے کیے گئے اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے کہ یہی اصل کامیابی اور نفع اور فائدے کا سودہ ہے اور اس سودے کے لئے اللہ رب العزت نے لفظ بے کو استعمال کیا جس سے بیعت کا لفظ آیا اور یہ در حقیقت جو بے اللہ سے کی گئی وہ ظاہری اعتبار سے وہ بیعت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کی گئی تھی جس کا اشارہ ہمیں سورہ فتح چبیس میں پارے میں ملتا ہے ان اللہ تین یبایعونکا انما یبایعون اللہ کہ بے شک جنہوں نے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے در حقیقت انہوں نے وہ بیعت اللہ رب العزت کے ہاتھ پر کی ہے یعنی جو وعدے انہوں نے آپ سے کیے ہیں وہ وعدے انہوں نے رب زلجلال کی بارگاہ میں کیے ہیں پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم شان اور رفعت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر حریص ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ وہ جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں ان کی شان کیا ہے حریصُنَا عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وہ تمہاری بھلائی چانے میں انتہائی حریص ہیں وہ اس بات کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں کہ رب زلجلال کے انعامات کی بارش مسلمانوں پر ہوتی رہے رب کا لطف و احسان اور رب زلجلال کا کرم مسلمانوں پر برستہ رہے اور اسی کے لئے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی ان کی زبان پر ربی حبلی امتی کی صدائیں ہوتی ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبان مبارک پر اپنی امت کے لئے ہی سوال ہے فرمایا کہ ایسی محبت کرنے والا تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا اللہ رب العزت جتنی محبت انسانیت سے کرتا ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کر کے رب زلجلال کی بارگاہ سے اپنی امت کے لئے جو بخشش اور مغفرت کی نویدیں حاصل کی ہیں جسے ہم شفاعت کہتے ہیں کل قیامت کے دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں شفاعت فرمائیں گے اور اس شفاعت کی برکت سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی ان محبتوں ان علفتوں اور ان رحمتوں کے صدق اور دفعل ہمیں بھی کل قیامت کے دن شفاعت عزمہ سے بہرور فرمائے اس کے بعد اگلی صورت سورہ یونس ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر دسوہ ہے اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کا نمبر اکاونوہ ہے ففٹی ونت نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کی ابتداء حروف مقتعات سے ہے اس کا تذکرہ ہم پہلے نہیں کر سکے جیسے کہ سورہ بقرہ ہے سورہ آل عمران ہے ان کی ابتداء لفظ علف لام میم سے ہوئی ہے اور اس کے بعد سورہ آراف اس کی ابتداء علف لام میم ساتھ سے ہوئی ہے اور اب یہ سورہ یونس ہے اس کی ابتدابی حروف مقتعات سے ہے حروف مقتعات کیا ہیں میں اختصار کے ساتھ ارز کر دوں کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ حروف مقتعات اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز کی کچھ باتیں ہیں کہ جن رازوں سے جبریل پر سے بھی پردہ نہیں اٹھایا گیا مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے تو دیگر کوئی آیات آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان سے دریافت کرتے تھے کہ اس سے اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب کیا ہے لیکن جب یہ حروف مقتعات نازل ہوتے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سمجھ گیا میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے بات کو آگے چلا تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین وہ خوبصورت راز ہیں کہ جن رازوں سے پردہ تب ہی اٹھتا ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب علم پر اپنی نگاہ نبوت ڈالتے ہیں تو پھر اس علم کی خیرات کے نتیجے میں مفسرین ان خوبصورت حروف مقتعات کی تعویلات امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے حکیمانہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ منکری نے قرآن کی گندی ذہنیت کی بھی نشاندہ ہی کی ہے کہ وہ محض اسے اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں مشرقین مکہ کو اچھی طرح اگاہ کر دیا گیا ہے کہ تم پر حجت پوری کر دی گئی ہے اتمام حجت ہو گیا ہے بس اب تم اس وقت کا انتظار کرو کہ جس وقت تم اپنے منطقی اور برے انجام کو پہنچنے کو تیار پہنچنے والے ہو اور اس کے لیے تم اپنی آپ کی تیاری رکھو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگ مزاک اڑاتے تھے حضور کی وحی کا جو مزاک اڑاتے تھے اور اس وحی کا استہزہ اڑاتے ہوئے وہ یہ بات کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ قرآن میں جو سخت حکامات ہیں انہیں کچھ نرم کر کے اپنی جانب سے کوئی تبدیلیاں کر دیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں فرمایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو میں تو وحی کا پابند ہوں میری زبان سے تو وہی نکلتا ہے جو میرے رب زلجلال کی جانب سے مجھ پر نازل کیا جاتا ہے اور میں تو اپنی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میرے رب کی جانب سے اجازت نہیں ہوتی اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چالیس سال کی ایک جو ہے نا لمبی اور طویل عمر گزار کر آیا ہوں اور ان چالیس سالوں میں آج تک تم نے میری زبان سے جھوٹ نہیں سنا تو میں نے کوئی جھوٹ مخلوق کے بارے میں نہیں بولا تو میں اس جھوٹ کو اللہ رب العزت کی جانب کیسے منصوب کر سکتا ہوں تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس بات کے عارض و مند تھے کہ اگر ہم نافرمان ہیں اگر آپ کا دین سچا ہے دین کو جٹلانا ہمارا قصور ہے جرم ہے گناہ ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا وہ جلدی عذاب کے حصول کے متمنی تھے تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ رب العزت جلدی جلدی نازل فرما دے تو دنیا کا سارا نظام ہی درہم اور برہم ہو جائے مقصود یہ ہے کہ رب زلجلال کی سنت ہی یہ نہیں ہے کہ فوراں گریفت فرمائے فوراں پکڑ کریں یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ بندے کو محلت عطا کرتا ہے کہ شاید وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور میری جانب پلٹ آئے مگر جب وہ گناہ میں اور ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جب پکڑ کرتا ہے تو وہ پکڑ پھر انتہائی سخت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس جانب مسلمانوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کو فار مکہ کو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی کائنات میں تمام اسرار و نموز کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو زمین سے جو انسانوں کے لئے اور جانوروں کے لئے خوراک اگتی ہے اسی علامت و نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں لیکن اللہ رب العزت توفیق انہیں ہی دیتا ہے کہ جنہیں رب زلجلال انتخاب فرماتا ہے اور جن کے مقدر اور نصیب میں ہدایت لکھتا ہے یہاں ایک انسان کی فطرت کا بھی ذکر کیا گیا کہ توفان میں اور تکلیف کے گرداب میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر آخری سہارے کے لئے وہ اللہ رب العزت ہی کو پکارتا ہے لیکن جب مسئیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے اسے بس اللہ ہی یاد آتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے لیکن جیسے ہی رب زلجلال کرم فرما دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے کھیتی اکتی ہے اپنے جوبن پر پہنچتی ہے لیکن پھر اچانک سے اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی عذاب آتا ہے تیز آندھی چلتی ہے کوئی سخت قسم کی بارش آ جاتی ہے کوئی جاڑا آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ لہلہاتے کھیت اللہ رب العزت تباہ فرما دیتا ہے فرمایا اسی طرح سے انسان ہے بچپن میں وہ کمزور ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ جب چہکنے لگتا ہے لہلہانے لگتا ہے نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے طاقتور ہوتا ہے تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے رب عزت الجلال کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے مال و اسباب کما لیتا ہے دنیا کما کر بہت سارا زخیرہ کر لیتا ہے لیکن پھر اچانک سے موت اسے آ کر لپک لیتی ہے فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ تو ترتیب سے آ رہا ہے لیکن جو جا رہا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے باپ دنیا میں پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے لیکن جانے میں کبھی بیٹا پہلے جاتا ہے کبھی باپ پہلے جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے اور اللہ کی آزمائش کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا ہے اس کی حفاظت ہو اور اس کی تقدیر ہو تو انسان جتنے سال جی لے اور اگر نہ ہو تو اللہ رب العزت چاہے تو لمحے بھر میں اس انسان کی تمام قوتوں اور طاقتوں کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اسے واپسی کے سفر پر روانہ فرما دیتا ہے اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے جناب نو علیہ السلام کے واقعے کو ایک دفعہ پھر انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب رب زلجلال نے جناب نو علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ قوم کے اپنے متکبر سرداروں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر انہیں اللہ رب العزت کی تبلیغ کرو تو انہوں نے رب زلجلال کے پیارے نبی جناب نو علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور اس بات کو نہ مان کر انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا اور پھر دیکھا کہ جناب نو علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے کو ایک ایسے توفان نے آگھیرا کہ وہ غرق ہو گئے اور آج روح زمین پر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا پھر جناب موسیٰ و حارون علیہ السلام کا تذکرہ ایک دفعہ پھر کیا گیا کہ فیرون کے پاس جب جناب موسیٰ و حارون کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ انہیں دین کی جانب بلائیے تو اس نے انتہائی غرور انتہائی تکبر اور انتہائی گھمند میں جناب موسیٰ و حارون علیہ السلام کی لائے ہوئی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور پھر جھٹلانے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگا اور موجزات کے تقاضے کرنے لگا تو جناب موسیٰ علیہ نبی جیناو علیہ السلام نے فیرون کے سامنے اپنے موجزات کا اظہار فرمایا جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنا آسا زمین پر ڈالا تو وہ اجدہہ بن گیا آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جائے کرتا تھا تو ان واقعات کا ذکر کیا گیا مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا ہے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کی قوم کے لئے دعائے ضرر فرمائی اور اس دعائے ضرر کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے فیرون کو اور اس کی قوم کو دریاں میں غرق کر دیا اور اس کو غرق کرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے عبرت کا نشان بھی بنا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لئے فیرون کو محفوظ کر دیا اور دنیا میں آنے والے ہر فرد کو اس کی ذات سے عبرت کے لئے منتقسم کر لیا اور اس کے لئے تیار کر لیا کہ اگر تم واقعی فیرون کی راہ پر چلو گے تکبر اور غرور کو اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ اور سمجھ یہ نکلے گا کہ تم رہتی دنیا تک کے لئے عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فیرون کو غرق کر دیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کی لاش ہنوچھدہ موجود ہے اور وہ ہمیں اسی بات کی نصیحت کر رہی ہے کہ دنیا اور اقتدار کے نشے میں بلکل اندھا نہ ہو جایا جائے بلکہ اپنے انجام اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اگر انجام اچھا نہ ہوا تو پھر یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کی پکڑ بہت شدید ہے یہاں پھر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں دنیا میں بھی کسی شیئے کا خوف نہیں رہتا نہ کل وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی شان کو بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے جناب یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جب یہ بات ذکر کی گئی تو آپ اپنی قوم پر آنے والے یقینی عذاب کو دیکھ کر نینوہ کی سرزمین جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو درمیانے سواری انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں کی نظر جب کر دیا گیا تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اپنے نبی جناب یونس علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور ایک مچھلی نے آپ کو آکے نگل لیا اور کئی دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رہے اور وہاں جب انہوں نے آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی تصویح بیان کی کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تو رب زلجلال نے پھر اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے آپ کو رہائی دی تو اس مچھلی نے آپ کو ایک ساحل پر آ کر اگل دیا اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب اس مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو آ کر اگلہ ہے تو اس وقت آپ کا جسم جو ہے روئی سے بھی زیادہ انتہائی نرم ہو گیا تھا اور اس نرمی کی بنیاد پر آپ کو انتہائی نرم و گداز قسم کی روئی اس کے ساتھ لپیٹ کر رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی جسم میں سختی پیدا ہو گئی تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ حقیقی توبہ جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے اس کا مزید تذکرہ جناب یونس علیہ السلام کی قوم کا اور دیگر اقوام کا تذکرہ انشاءاللہ والعزیز بارویں پارے کی ابتدا میں اور سورہ یونس کی آخری آیات میں ہوگا اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشیس میں کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی